بسم اللہ الرحمن الرحیم قصور کے شیروں اور وہ دیکھو قصور کی شیرنیوں آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم قصور والو مجھے آپ کو دیکھ کر آج علامہ اقبال کا شیر یاد آ گیا انہوں نے کہا تھا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا ابھی ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ آپ لوگ نواز شریف سے عشق کرتے ہو تو قصور والو آپ کے عشق نے یہ بازی پلٹ کے رکھ دی قصور نے ہمیشہ نواز شریف کا مان رکھا قصور نے نواز شریف کا پرچم کبھی گرنے نہیں دیا قصور نے کبھی کسی اور جماعت کو قصور کی سڑکوں سے اندر گھسنے نہیں دیا قصور نے مشکل ترین وقت میں بھی نواز شریف کا پرچم گرنے نہیں دیا قصور والو آپ کی استقامت کو سلام ہے اور قصور سے ہمیں بھی بہت محبت ہے اور آج یہ محبت اس پر مہور لگ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے شہباز شریف کو اپنے شہباز شریف کو الیکشن لنے کیلئے قصور بھیجائے کھوڑیاں والو کھوڑیاں والو نواز شریف کی آپ سے محبت کا اور کیا ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن کی کیمپین کا آخری جلسہ آپ کے بیچ میں آ کر کیا ہے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے ہر سروے یہ کہہ رہا ہے اور آج بھی میں صبح ٹی وی دیکھ رہی تھی صبح ایک اور سروے آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون مقبولیت میں تمام جماعتوں کو پیچھے چھوڑا ہی ہے ہر سروے نے مخالفین کی جھوٹی جالی مقبولیت کے پر خچے اڑا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور یہ صرف سروے نہیں کہہ رہے یہ کھڑیاں کا جلسہ بتا رہا ہے یہ عوام کہہ رہی ہے یہ نواز شریف کا ہر جلسہ کہہ رہا تھا پوری دنیا نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور جس طرح دیوانہ وار عوام شریف کی طرف دوڑی چلی آتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا یہ موجزہ اللہ کے فضل سے کیسے ہوا کیوں ہوا آپ جانتے ہو گواہ ہو خودیاں والوں میری بینوں آپ بھی گواہ ہو میرے نوجوانوں آپ بھی گواہ ہو یہ جو جلسہ گاہ سے بہار عوام کھڑی ہے یہ بھی گواہ ہے کہ جب پچھلے چھے سات سال میں نواز شریف صاحب کی خلاف ظلم اور جبر کی ہر حد کو پھلانگا گیا جب انتقام کی ہر لائن کروس کی گئی اور وہ ہوا جو سیاست میں کبھی نہیں ہوا اور کہا کہ نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی کہا گیا تھا نا یہ کہا گیا تھا نا یہ آج اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ سیاست شروع بھی نواز شریف سے ہو رہی ہے ختم بھی نواز شریف پر ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف کی ساری تقریر نواز شریف سے شروع ہو کر نواز شریف پر ختم ہوتی ہے نواز شریف صاحب خود یہ ہستے ہیں کہ تمہاری ساری تقریروں میں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی تو مریم نواز شریف تو آپ کی بیٹی ہے آپ کی کارکن ہے یہاں تو آپ کے مخالفین کی بھی تقریر نواز شریف سے شروع ہوتی ہے اور نواز شریف پر ختم ہوتی ہے نواز شریف کے مخالفین نے آسان طریقہ ڈھونڈ لیا مشہور ہونے کا اور اپنی کارکردگی چھپانے کا کچھ اور کہنے نہیں آتا تو نواز شریف پر تنقید شروع کر دو مگر آج میں کھڑیاں کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں قصور کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مشکل وقت دیکھا آپ نے تکلیفیں برداشت کی آپ نے انتقام برداشت کی آپ نے جبر برداشت کیا مگر آپ نے کبھی نواز شریف کا سر جھکنے نہیں دیا آپ کی محبت کو سلام ہے کھڑیاں کے میرے بھائیوں اور بہنوں خصوصی طور پہ میں اپنی بہنوں سے اور نوجوانوں سے مخاطب ہوں بزرگوں سے مخاطب ہوں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں میرا سیاسی جنم ایک ایسے دور میں ہوا جہاں پر ماں بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی میرا سیاسی جنم ایک انتہائی مشکل سیاسی دور میں ہوا جہاں بیٹیوں کو بہنوں کو جیل کی کال کوٹھریوں میں پھینکا گیا جہاں بیٹیوں کو بہنوں کو باپ کے سامنے گرفتار کر کے جس کو سزائے موت کی چکی کہتے وہاں مہینوں کے لیے تالیہ بند کر کے پھینک دیا گیا لیکن اور یہ بھی میں بتاؤں جلسوں میں بھی بڑے ایسے لے کے چھوٹے تک نے جہاں نواز شریف صاحب کی کردار کشی کی وہاں مجھے بھی نہیں بخشا ہر جلسے میں مجھ پر ذاتی حملے کیے گئے جملے کسے گئے بدتہذیبی بدتمیزی کی گئی کیچڑ اچھالا گیا اور آج آپ دیکھو ان کی چوری پر ہم بات کرتے ہیں انہوں نے جو نوہمائی کو ملک پر حملہ کیا اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن ان کے خلاف جو ذاتی نویت کے مقدمے تھے جن کا فیصلہ آیا کبھی نواز شریف نے شہباز شریف نے مریم نواز نے ایک لفظ بھی نہیں بولا کھڑیاں والوں میرے لیے میرے لیے یہ وقت آسان نہیں تھا بہت مشکل وقت تھا ایک طرف اپنے باپ کو تکلیفوں میں دیکھنا اپنی جماعت کو تکلیفوں میں دیکھنا آپ کو تکلیفوں میں دیکھنا عوام کو تکلیفوں میں دیکھنا اور دوسری طرف میں نے اپنی ماں کھوئی ہے جو اب کبھی واپس نہیں آئے گی لیکن میں آج اس جلسے کو یہ گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں اور آپ کے ذریعے آج پوری قوم کے پچیس کروڑ عوام کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں یہ ایک الیکشن کیمپین کا آخری جلسہ ہے میں قوم کو اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی خاطر اس ملک کی خاطر اس قوم کی خاطر یہ تمام مظالم بھولانے کو آج تیار ہوں میں آج وعدہ کرتی ہوں اور میں سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ آؤ ظلم کا انتقام کا جبر کا مار دو مر جاؤ جلاؤ گھراؤ کا باب اب بند کر دیں میں تحریک انصاف کے نوجوان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو ورغ لایا گیا آپ کے اوپر تکالیف آئیں آپ کو اس کے بدلے میں آج جیلوں میں پڑے ہو میں آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ نفرت کی سیاست کو آج ہمیشہ کے لیے دفن کر دو کھوٹیاں کے میرے بہنوں بھائیوں میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں پر امن ہو بھائی چارہ ہو سلامتی ہو اور انشاءاللہ تعالی ہوگا میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں غریب کا بچہ تین وقت پیٹ بھر کر روٹی کھائے اور ہوگا انشاءاللہ تعالی میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا میری بہنوں جہاں حکومت کی توجہ انتقام پر نہیں ہمیشہ خدمت پر مذکوز ہو اور ہوگی انشاءاللہ تعالی اور میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا میں یہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں نوجوان ذرا ہاتھ کھڑا کرو میں اپنے ان بچوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بم نہیں دگریان ہو جہاں آپ کے ہاتھ میں دنڈے نہیں لیپٹوپس اور سکولرشپس ہو جہاں آپ لوگ بہترین تعلیم سے آراستہ ہو جہاں آپ کو روزگار کے لیے فائل ہاتھ میں پکڑ کر مارے مارے نہ پھر نہ پڑے جہاں آپ کا نوجوان تمیزدار اور روادار ہو اور جہاں یہ جو آج کل نوکریوں کی بڑی بات ہوتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میرا نوجوان ہمارا نوجوان خود مختار ہو میں چاہتی ہوں کہ آئی ٹی میں آپ سب کا انفرمیشن ٹیکنالوجی میں آپ سب کا مستقبل ہو آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگز ملیں آپ کو بہترین سکول بہترین کالجز بہترین یونیورسٹیاں ملیں اور اگر آپ کو حکومت سکولرشپس دے سکے کہ آپ کو آلہ تعلیم کے لیے باہر بھی جانا پڑے تو حکومت کو یہ دینا چاہیے آپ کو کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی طرح اور باقی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی آئی ٹی ریولوشن ہو اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں کھڑیاں سمیت ہر جگہ پر ہر ڈسٹرک میں ہر شہر میں ہر تحصیل میں ایک سٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہو جہاں پہ عوام کو علاج کے لیے دربدر نہ پھرنا پڑے دوسرے شہروں میں نہ جانا پڑے ہوا انشاءاللہ تعالیٰ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسا پاکستان دیکھوں جہاں پر کوئی بچہ بھی سکول سے باہر نہ ہو شہباز شریف کا بنایا ہوا دانش سکول ہر شہر میں کئی کئی دانش سکول ہوں جہاں پر بچوں کو مفت تعلیم ملے اور عالی تعلیم ملے اچھی تعلیم ملے اسی طرح میں چاہتی ہوں ایسا پاکستان جہاں پر ہر غریب کے پاس صحت کارڈ ہو تاکہ اس کا علاج معالجہ بھی امیر کے برابر ہو جو پیسے دے کے علاج کرتا ہے وہی علاج آپ کا مفتور ہوگا انشاءاللہ اور یہ میری خواتین بیٹھی ہے میں آج ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں ہم نے اپنے منشور میں پنک ریولوشن کی بات کی ہے پنک خواتین کا فیورٹ کلر ہے اس لیے ہم نے اس کو پنک ریولوشن کہا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ میری تمام جو خواتین ہیں بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں ان کو بھی تعلیم کے اور اعلیٰ تعلیم کے یقصہ مواقع ملیں اور خواتین بھی با اختیاروں جو پیسے بھی وہ اختیار کرنا چاہیں حکومت ان کا ہاتھ پکڑے آپ کے لیے باعزت روزگار ہو آپ کے لیے باعزت سواری ہو آپ کو سواریوں میں مردوں کے بیچ میں دھکے نہ کھانے پڑے اور میں خب دیکھتی اس پاکستان کا کہ جہاں پر آپ کام کرنے جاؤ دفتر جاؤ جہاں بھی آپ کی روزی ہے وہاں کو آپ کو ایک محفوظ بائی عزت جگہ اور بائی عزت مقام ملے یہ میرا خواب ہے آپ کے لیے اور انشاءاللہ ہم اس خواب کو ضرور پورا کریں گے میں کیونکہ ابھی شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے آپ سے بات کر لی ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کھڑیاں والوں آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو کہ آٹھ فروری کو الیکشن نہیں ہے آٹھ فروری کو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ اپنے ذاتی پسند نا پسند سے بالاتر ہو کر اپنی قوم کے لیے کرنا ہے اپنے بل کے لیے کرنا ہے اپنی بہتری اور بھلائی کے لیے کرنا ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے اور آٹھ فروری کو کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے گا نہیں بیٹھو گے نا اور صرف خود نہیں نکلنا اپنی خواتین کو بھی لے کر نکلائیں اپنی بیٹیوں کو ماں کو بہنوں کو لے کر نکلائیں اپنے بیٹوں کو اپنے والدین کو لے کر نکلائیں اپنے بچوں کو لے کر نکلائیں اپنے دوستوں رشتہ داروں محلے داروں کو لے کر نکلنا ہے اور ووٹ ڈالتے وقت یہ ضرور سوچنا کہ یہ ووٹ کی پرچی نہیں ہے یہ آپ کی آنے والی نسلوں کا فیصلہ ہے یہ امانت ہے آپ کی بطور پاکستانی جو آپ نے پاکستان کو اچھا فیصلہ کر کے لٹانی ہے تو خوڑیاں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا میں خوڑیاں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ خوڑیاں کا فیصلہ کیا ہے کیا فیصلہ ہے خوڑیاں والو تو یہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں آج کے جلسے کے مذبان ملک احمد خان صاحب ملک رشید احمد خان صاحب رانہ اقبال صاحب ملک احمد سعید صاحب شیخ وسیم صاحب سعد وسیم صاحب رانہ احساق صاحب پاکستان کی ترقی اور آپ کی ترقی اور خوشحالی کا سورج تلوو جو پھر کبھی غروب نہ ہو میرے ساتھ مل کر تین نعرے لگانے بھرپور جواب آنا چاہیے جتنا بھرپور یہ جلسہ اس سے بڑا جواب آنا چاہیے شہباز شریف نواز شریف پاکستان بہت مہربانی بہت شکریہ